نیا جیون نیا جیون نیا جیون ان کا اس نیا جیون نیا جیون ان کا اس خدا منی عیسیٰ مسیح کے اجزیم اور جلالی اور باب برکت اور محیب نامے ہم سب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سامین یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ٹیلیویجن کے ذریعے آپ تک آپ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج ہماری اس کاوش کو آپ ضرور پسند کریں گے خدا مند کے کلام کی سناری باتیں آپ تک ہم بچاتے ہیں خدا مند میری چٹان میرا قلعہ اور میرا چھنانے والا ہے میرا خدا مند میری چٹان جس میں میں بھروسہ رکھتا ہوں کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھروں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خدا مند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے میری جان کو خدا مند کی آس ہے وہی میری کمک اور میری سپر ہے آزما کر دیکھو کہ خدا مند کیسا مہربان ہے اگر میں خدا مند میں مصور رہوں تو خدا مند میری دل کی مرادیں پھولی کرے گا اپنی راہ خدا مند پر چھوڑ دے اور اسی پر توقع کر وہی سب کچھ کرے گا اور سنبھال لے گا کیونکہ آئے خدا مند مجھے تجھ سے امید ہے بھائی خدا مند تو ہی میری فکر کرتا ہے اور میرا مددگار تو ہی ہے سامین اب پروگرام نیا جیمن ان کرائسٹ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کابش کو ضرور پسند کریں گے اور خدا مند کی نظرِ انعایت آپ سب پر دیکھنے والوں پر ہمیشہ رہے خدا مند کے کلام میں یہ وعدہ ہے زبور 32 اس کی آٹھ ہاتھ میں یوں مرکوم ہے میں تجھے تعلیم دوں گا یعنی خدا تجھے تعلیم دے گا اور بڑی بڑی اور گیری باتیں تجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے سلا دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی اس لیے کہ ہمارا خدا مند زندہ خدا ہے وہ دیکھ دب دی ہے سنتا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے اور اس پر توقع کریں وہی سب کچھ کر سکتا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے ناظرین آپ پروگرام نیا جیون ان کرائیسٹ دیکھ رہے ہیں مسیح یسو میں نئی زندگی مل سکتی ہے اس پروگرام کو دیکھنے سے زندگی بدل دینے والا پروگرام ہے اور آج ایک دفعہ پھر میں میں پاسٹر سیمل وری صاحب کا شکر گزار ہوں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج پھر ہمارے سٹوڈیو میں حاضر ہوئے اور یہ مکاشوہ کی جو انجیل ہے کتاب ہے اس کا جو چوتھا حصہ آپ پیش کریں گے پچھری دفعہ آپ نے سفید گھوڑے کا ذکر کیا تھا اور یہ نہیں معلوم کہ کتنے گھوڑے ہیں میرا خیال ہے کہ تین گھوڑے ہیں اور اس کا ذکر آپ نے کیا اور پتنی کونسا گھوڑا آپ آج پیش کریں گے سفید گھوڑا ہوگا یا بلو ہوگا گرین ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور پسند کریں گا آج کے کنام کو اور پاسٹر جی کی دفعہ پھر آپ کا شکری ادا کرتے ہیں اور آئے ناظرین ہم اسی جواز سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ پچھلے ہفتے آپ نے یہ پورا ہم کا ختم کیا تھا پاسٹر جی میں ایک بار پھر سر ڈل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ نمجی یہ شرف بکشا کہ آپ کے آڈینس کے ساتھ ہم جو آنے والے کل کی باتیں ہیں جو میرے خداون نے اپنے پاک کلام میں ہمیں آنڑی بتا دی ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آنے والے مستقبل کے بارے میں کیا ہونے والا ہے خدا نے آنڑی ہمیں یہ بتا دیا ہے تو سر آپ نے جیسے سوال کیا ہے مکاشوہ چھے باب میں چار گھوڑے ہیں اور انہیں چار گھوڑوں کا جو ذکر ہے ذکرائیہ نے بھی کیا ہے جو تین باقی گھوڑے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ٹربلیشن کے درمیان جو کہت پڑھنا ہے جو جنگیں ہونی ہیں جو خوراک کی کمی ہونی ہیں تو وہ تین مختلف پیریڈ کو بیان کر رہے ہیں لیکن آج جو میرے دل پر ہے ایک اور بھی گھوڑا ہے جو مکاشوہ انیس باب میں جس کا ذکر ہے اور یہ گھوڑا جو ہے میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا مکاشوہ چار میں جو چھے میں جو گھوڑا سبید ہے یہ مخالف مسیح ہے اور آئے ہم سیکھیں گے کہ مکاشوہ انیس میں جو گھوڑا ہے وہ یہ سمسی اس پر سوار ہو کیا رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا مکاشوہ انیس باب سے اس کی پہلی ذرا چار جاتے پڑھئے گا ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آوازی یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویہ ان باتوں کے بعد کونسی باتیں ٹربولیشن کی ٹربولیشن فنش ہو چکا ہے ٹربولیشن سات سات پورے ہو گئے ہیں اب ان باتوں کے بعد جب پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو آسمان پر کیمرہ جا رہا ہے اور آسمان پر شادمانی منائی جا رہی ہے پڑھئے گا ذرا جماعت کو یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قسمی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرامکاری سے دنیا کو خراب کیا تھا جو ون ورلڈ ریلیجن کا ہم نے ذکر کیا تھا یہ قسمی جو ہے اس مذہب جو دنیا میں ایک آخری مذہب ہوگا ون ورلڈ ریلیجن اس کو خداون نے جاج کر دیا ہے اب جو آسمان پر یہ ساری پروکلمیشن ہو رہی ہے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ خداون یسمسی کے آنے کی اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے آسمان پر یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکو ٹھیک ہوا ہے مخالف مسیح اس کے اس نظام اور اس نے جو زمین پر کیا وہ سب کچھ بائبل مقدس بتا رہی ہے درست ہوا ہے جس نے اپنی حرامکاری سے دنیا کو خراب کیا تھا بائبل مقدس جب جو اس سب حرامکاری کی بات کرتی ہے تو بوت پرستی کی بات ہو رہی ہے سیکشوال حرامکاری نہیں یہ روحانی حرامکاری ہے جو بوت پرستی ہوئی ہے دنیا پر اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا کس نے بدلہ لیا خدا نے بدلہ لیا جو ٹریبلیشن میں مارے ہیں جو اس سے پہلے مسیحوں پر ظلم ہوئے ہیں خدا نے ان سب کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے ہیلیلویہ کہا اور اس کے جلنے کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا جو خدا نے جج کیا ہے اس بوت پرستی کو اس ساری کی جو اٹھ وی آلویز برننگ ان دا لیک اف فائر وہ اس جلتی آنک کی جو گندک ہے اس میں ہمیشہ یہ جلتا رہے گا اور زندہ ڈالا گیا ہے مخالف مسیح کو جھوٹے نبی کو اور شیطان کو زندہ ڈالا گیا ہے وہاں پر اور چوبیسوں بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو دخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہیلیلویہ ہیلیلیہ آگے پڑی گا میں سوید گوڑے پر اکٹری جانا چاہ رہا ہوں اگر آپ سکپی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور تک میں سے یہ آواز نکلی کہ آئے اس سے ڈرنے والے بندوں خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو ہیلیلیہ پھر میں نے بڑی جماعت کی اسی آواز اور زور کے پانی کی اسی آواز اور سخت گردوں کی اسی آواز سنی کہ ہیلیلویہ اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے ہیلیلیہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اب یہ اسمان پر خداوند یہ سمسی کی آنے سے پہلے یہ سپر ہو رہا ہے جسے سپر آف در لیم بھی کہتے ہیں اس میں مختلف راہ پائی جاتی ہیں کہ جی یہ زمین پر بھی ہوگی جب ہی ایک ہزار سالہ باشد ہے کیونکہ خداوند نے کہا تھا جو ابھی ریزوریکشن ہونی ہیں جو نیچے مقدسین جو قتل ہو گئے ہیں ان کی ہونی ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہوں گے مختلف راہ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمان پر بھی ہو سکتا ہے یہ صرف جو وہاں پر سیلیبریشن ہے کہ خداوند یہ سمسی زمین پر آنے والے اگر آپ گیارمی بارمی آیت پر جہاں پر لکھا ہے وہ ایک گواہ ہے جو سچار بار حق ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گوڑا ہے آلے لیے اب میں پھر کہوں گا جو مقاشمہ چھے میں ہے وہ مخالف مسیح ہے اب ہم خداوند یہ سمسی کو دیکھنے والے ہیں ٹریپولیشن ختم ہو جگی ہے اور اگر آمد سانی کا کوئی سب سے خوبصورت بیان کرتا ہے حوالہ تو یہ ہے آمد سانی کا جو ہم نے تحسل و نیکہ میں پڑھتا وہ ریکچر ہے بادلوں پر جب گیا ہے یہ اس وقت کلیسیا ساتھ گئی تھی اب سب واپس آ رہی ہے اب جلالی بدن میں ہے اب ساتھ اکومت کریں گے مکاشوہ بیس میں آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک ہزار سالہ بادشاہ خداوند یہ سمسی کے ساتھ کریں گے تو جو گئی تھی کلیسیا وہ پھر ہم کاشوہ میں دیکھتے ہیں کہ ساتھ پڑھئے گا آگے پلیس اور ایک سفید گوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کلاتا ہے بائبل مقدس میں ریولیشن ایک میں ایک یہ سچا اور برحق ہے جس کا نام یسو المسیح ہے علیلیہ اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے اور میں یہ کلیر کر دوں جو آگے خداون نے لڑائی کرنی ہے پہلا دوسرا تھسلونی کو دو باب اور اس کی آج آج میں لکھ ہے کہ وہ اپنے موں سے پھونک نکالے گا تو مخالف مسیح بسم ہو جائے گا ہمارے خداون نے کوئی دلوار نہیں دلانی جس نے بولا تو کائنات وجود میں آئی اس نے بولنا ہے تو سب جو نیچے اب منظر کیا ہے جو سب نیچے ہیں مخالف مسیح کی آرمی کھڑی ہے پلاشن کو سیون ایم ایم اور پورے نیوٹریئر ویپن پوری دنیا کی ووجیں اور خداوند آسمان سے آرہا ہے پڑھئے گا کے طرح اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں علیہ لیا دیکھیں یہ وہی یسوسی ہے جو مردے گامنات تھا یہ آنسوہ ضرور ہے لیکن اب یسوسی ڈیفرنٹ ہے اب جلال والا یسوس آرہا ہے اب یسوسی سیم نہیں ہے جو چوبیس کی رات کو یہ لگا دیتی ہے چوٹا سا بٹھا دیا اس جرنی کے پاس وہ یسوس نہیں ہے اب وہ اس کی آنکھیں آنکھ کے شولے ہیں اور وہ بادلوں پر آرہا ہے کون سے بادل جلال کے بادلوں پر اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں دیکھیں اس کے ساتھ سر پر تاج رکھا گیا تھا اس کے اور پھر پھر مرد میں مکاشوہ چھے ملے کی دوں گا وہاں لکھے اس کے پاس کمان ہے میرے خدا کو کسی اصلے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کمان نہیں ہے اور اس کا نام لکھا ہوا ہے کوئی چھوڑی نہیں ہے کوئی چاکو نہیں ہے لیکن یہ میں بتا دوں کچھ ٹرانسلیشن لگ اس کے موہ سے دو دھاری تلوار نکلی ہے یہ تلوار لٹرل نہیں ہے خدا کا کلام اس کے موہ سے جو نکلتا ہے اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پہشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کلاتا ہے یہاں جو سب کیا خوبصورت بات ہے یہ کلام خدا وہ بھی ٹھیک ہے مقاشوہ چھے میں اس کی پشاک کا ذکر نہیں ہے اس کی پشاک کا اس نے پہنی ہوگی پشاک لیکن اس کی پشاک کیا ہے خون سے چھڑکی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمبالک ہے کہ جو سلیپ پر اس نے مارے لیے خون بہایا تھا یہ اس بات کیا ہے کیسی بات ہے جو ہے سب پھر بھی آج بھی خداون کو اس دن فخر ہوگا کہ میں نے ان کا فدیہ ادا کیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ہمارا اس نے کفارہ دا کیا ہے تو یہ ہے مطلب اس کا کہ اس نے خون کی چھڑکی ہوئی آگے بڑھی گا اور اس کا نام کلام خدا کلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار حالیلیہ اور سفید اور ساف مہین کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے ہوئے جو سب دیکھے گا تو در ایک ایسی بات ہے زمین پر فوجیں گھڑی ہیں مخالف مسیح کی ان کے پاس اسلہ ہے ان کے پاس سارے اسلے ہیں لیکن آسمان پر نہ یسوسی کے پاس کوئی اسلہ ہے نہ چھوری ہے نہ چاکو ہے نہ کلاشنکوف ہے نہ سیون ایم 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 کچھ نہیں ہے اور پیچھے فوجیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے آپ پڑھ لیں کسی کے پاس کوئی اسلہ نہیں ہے کیوں؟ جو سب ہماری در دیکھی گا اس لیے جنگ جنہاں دی لڑتا ہی ہوا جنگ کے دینی آتی یہ جنگ تھسلونیکہ کے خاتمے ہیں کہ وہ اپنے موں کے پونک لکھا لے گا اور اس کے دشمن بسم ہو جائیں گی اور قوموں کے مارنے کے لیے ان کے موں سے ایک تلوار نکلتی ہے یہ لٹل تلوار نہیں ہے خدا کا کنام ہے اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا اب یسوسی جو آ رہا ہے وہ مردے کا مناغ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت خدا جو کرے گا اس میں پاور قدرت جلال کے ساتھ کرے گا اب یسوسی نے ریکویسٹ نہیں کرنی پہلے وہ کیا آیا تھا خدا کا برہ اب کیا آ رہا ہے خدا کا ببر حلیلیہ پہلے وہ آیا تھا اب کیا آ رہا ہے اب دنیا کا ساپ کرنے آ رہا ہے اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت گزب کی میاں کے حوض میں سے انگور رون دے گا اور اس کی پوشاک اور ان پر ران پر اس کا نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندکہ خدا مندیسو مسیح حلیلیہ زیکرہیہ چھوڑا بابر نو میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا اس کا پاؤں زتون کے تو یہ جو آ رہے ہیں سارے یہ پاؤں کہاں رکھے جن ہے زتون کے پہاڑ پر اور پہاڑ دو اسے ہو جائے گا اور خدا مندیسو مسیح لکھا ہے زیکرہیہ چودہ بابر نو میں کہ دنیا پر ایک ہی بادشاہ ہوگا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جب خدا مندیسو مسیح فردر تو لکھا ہے قومیں اس کے پاس آئیں گی اور اس سے کہیں گی ہمیں اپنی راہیں سکھا جو صاحب یہاں تک اگر آپ کا کس سوال ہے اگر مند میں ہے پوچھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا سوال یہ جب یہ ہوتا ہے کہ زیتون کا پہاڑ کہاں ہے کوئی اب بتا سکتے ہیں کہ زیتون کا پہاڑ اس زمین پر ہے یا آسمان پر ہے کس جگہ ہے ماؤنٹ آئیلیف جو ہے یہ یروشلم میں ہے اس وقت اس پر جب کروسیٹ نے قبضہ کیا تھا آسانی کروسیٹ سے پہلے سو بات لمبی ہو جائے گی تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ماؤنٹ آئیلیف جو ہے یہ یروشلم میں ہے اور یہ خداون کا پسندیدہ سپورٹ تھا جہاں سے میجر ایوینٹ ہوئے ہیں بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ چوتھا اپیسوڈ تھا ہم آپ لے کے آئے مکاشوہ کی کتاب میں سے آپ نے لوگوں تک مجھے ہم تیادل سے شکریہ بجوار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پھر بھی موقع دیں گے میں امید کیا تھا جی آپ مجھے پھر بلائیں گے میں نے بہت برکت پہی ہے سامین نظرین سوری نظرین آپ پروگرام نیا جیون ان کرائیسٹ دیکھ رہے ہیں یعنی مسیح میں ایک نیا جیون نیا 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 زندگی ہم اگر آپ کی کچھ رائے ہیں کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر بتائے گئے فون کے اوپر یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ انمول باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اسے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کریں خدا انسان سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ میری رہ میں چل کر تو دیکھ مجھ سے سوال کر کر تو دیکھ مجھے خدا مان کر تو دیکھ میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ میرا ہو کر ہو کر تو دیکھ خدا ان فرماتے ہیں تم میری طرف رجوع ہو اور میں تمہاری طرف رجوع رہوں گا پکارو تو میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا کچھ پر ظاہر کروں گا بہت پیار کے ساتھ آپ کا خیر بدلہ مکھتے ہیں نیا جیون ان کرائیس پروغام میں خدا کے پیار کے ساتھ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے سے ہم ہمیں اگاہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی قویسچن ہے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائے گئے فون کو اوپر رابطہ قائم کر سکتے ہیں انجیلِ جلیل پڑھنا چاہتے ہیں اردو ہندی زبان میں تو ہم آپ کو بغیر معافضہ کے انجیلِ جلیل بھیجیں گے شکریہ